کل لکم رعین و کل لکم مسئولنن ریتیہی کے مصداق اور اس سے اس کی اس ریایہ کا جو اس کے ماتحب تھی پوچھا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا اس زندگی سچائی میدان جیت کی آئے گی اگرچہ تابیر کی گلتی ہی کیوں نہ ہو تو میں چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کی تحریک میں جان سکوں کہ گلتی کہاں ہو رہی ہے سپانی رستہ نہیں بنا سکا کیوں نہیں بنا سکا وہ انقلاب اگر نہیں آ سکا کیوں نہیں آ سکا دشمن دوست نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے دوست سجن نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے ہم اگلوں کی صفوں میں وہ زلدلے نہیں لا سکے کیوں نہ کر سکے وہ میراج ہم سے چھن گیا تو کیوں چھن گیا میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل کریک نہ کر سکا کیوں نہیں کر سکا کیا گلتی تھی اگرچہ یہ دنیا تو بنی ہے کہ انسان فتح کے رسکو اللہ کی مدد اللہ کہتا ہے ہر انسان کو ہم نے کچھ نہ کچھ سلطا دیا ہے لائف اور اس سے اس کی اس ریایہ کا جو اس کے ماتحب تھی پوچھا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا اس زندگی کتنے کلیجے ہلا کے آیا اس دنیا میں کتنی روحوں کو مقصدیت کا درست دیکھیا ہے کتنے سمندروں کے رکھ موڑے ہیں تُو نے اپنے نظریہ کی طرف ماں فوق الفطرت اور ماں تحت الفطرت امتزاج کے ساتھ کتنی زندگیاں تُو نے درست کی ہیں اپنے اندر کے باطن کے کتنے فرقوں کو تُو نے مو دیا کہ اگر خوف کو پکڑو تو امید بھاگ جاتی ہے امید کو پکڑو تو خوف دم توڑ دیتا ہے الایمان بین الخوف و الرجا سنبھالتے ہوئے خود جان توڑ دے گا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو شک اپنے گھڑے لے کے آ جائے گا یقین مارنے کے لئے اسے سنبھال رہے ہوں گے تو قوت ارادہ کے اوپر شعبات آ جائیں گے یہ دونوں فساد فیل ارادہ فیل استدلال سنبھالی رہے ہوں گے اتنے میں ماضی کا عشق آ جائے گا وہ نفسیات کی بلائیں آ جائیں گے تو یہ مسائل کے بیچ میں میں کوئی کلی قائدے جاننا چاہتا تھا جدر سے میں ہر روز چیک کر لوں گلتی کہاں سے ہو رہی ہے کیونکہ قیادت اور امامت اور لیڈرشپ کا سب سے بڑا حصول قرآن کہتا ہے اگرچہ جملہ شیطان ہی کہے گا قیامت کے دن اور اللہ نے شیطان کی پوری زندگی کے یہ آخری جملوں کو رکم کیا ہے قرآن کے نصور ابراہیم میں کہ وہ جاتے ہوئے بتائے گا انسانیت کو کہ ہویا کیسا تو ان بڑے جملوں میں سے ایک بڑا حصول نکلتا ہے زندگی میں بربادیوں کو سمجھنے کا اصول الخسارہ اگر ہم کہیں کہ ملامت ہمیشہ ٹاپ منیجمنٹ پہ جائے گی بھائی لیڈرشپ ہمیشہ رسپانسیبال اور ذمہ دار ہے کہ اگر لوگ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے میں ٹیبل پر اگر اپنا گیت نہ بیٹھ سکا میری گلتی ہم مجمع کو قائل نہ کر سکے میری گلتی میں ماں اور بیوی کے بیچ کا وہ توسط اختیار نہیں کر سکا میری گلتی بچوں میں وہ اعتماد نہ پیڑا کر سکا ہماری گلتی مسئلہ کو اپنا درد نہیں بیٹھ سکا یہ ہماری گلتی یہ میری گلتی منج سنبھالتے سنبھالتے عقیدہ نکل گیا ہماری گلتی عقیدہ پکڑنے گیا منج نکل گیا ہاتھ سے ہماری گلتی دونوں سنبھال رہا تھا تو فکہ برباد ہو گئی ہماری گلتی خاندان کو اپنا کارکن نہیں بنا سکا ہماری گلتی ماں باپ کو قائل نہ کر سکا میری گلتی ملک میں اپنا قلعہ نہیں منوا سکا میری گلتی حصول یہی کہتا ہے کہ الزام خود لینا پڑے گا اور نبوی سنت اور منج بھی یہی ہے یہ تو شیطانی روشت تھی جس نے کہا قولہ ربی بمہ غوائی تھے نہیں نعوذ بلکہ نسبت شر اس نے نعوذ بلکہ اللہ کی طرف کر لیے جبکہ زہر الفساد فی البری والبہر بمہ چخبہ دائی دنگا اور یہ تو نبوی منجر ربنا ظلمنا انفوسنا مجھ سے ہی ہو گیا ہوگا اللہ کچھ ہے مجھ سے ہی ہو گیا ہوگا میں ہی غلط ہوں گا مگر اپنے آپ کا سیلف چیک لیتے ہوئے اور سیلف ریفلیکشن لیتے ہوئے اور سیلف انیلیسز کرتے ہوئے اور خودی کا تدزیہ اور محاسبہ کرتے ہوئے خودی برباد بھی نہیں کرتا ایک مومن تو میں جاننا چاہتا تھا گلتی کہاں ہو رہی ہے کیونکہ مصبت چیز منفی کو کھا جائے گی یہ قائدہ ہے اس بات نفی پہ غالب ہوگا انشاءالکہ پوزیٹیوٹی آپٹیمزم ہمیشہ میدان مارے گی سچائی میدان جیت کی آئے گی اگرچہ تابیر کی غلطی ہی کیوں نہ ہو اس لیے تو جب اس نے کہا انتہ اب دیوانہ رب بٹ تو جملہ اپنے محل میں کفریہ ہی ہے لیکن نیت اور قصد اور عظم اس کا للہیت اور علوہیت والا ہی تھا تو اللہ نے کیا جان رہے او جند یہ انسان نال گر کلو بنی آدم خطا تو تعبیر اور عبارت کی قلعہ اگرچہ محل میں ٹھیک ہونی چاہیے دوسری جہت سے لیکن نیت پھر کیوں نہیں ہوا پھر کیوں چھن گیا پھر کیوں در لٹ گیا میرا پھر کیوں نہیں وہ ادارہ ایک سنگے میل بن سکا وہ فکر اس اروج تک کیوں نہ پہنچ سکی حق ہونے کے بعد بھی کیوں نہیں وہ بات سینے میں اتر سکی اگرچہ اللہ قلیلہ قلت ہی تھی جو حق والوں کو ملی براست قلت ہی تھی اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی کلیات دی ہیں میکروز جسے ہم کہتے ہیں میکرو پرنسپلز کہتے ہیں جو زیاد تو ایسی ہیں کہ حران ہو جائے انسان کسی جگہ پر ہے وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا اور کسی جگہ پر ہے جزا و سیعتی بھی مثلی ہے میکروز جگہ پر ہے